اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بیٹکوین کی انالائیسز کریں گے تین چیزیں دیکھیں کہ میں نے جو بیٹکوین کی شورٹ پوزیشن لینی ہے میں نے جو اپنا ٹریڈ سیٹپ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سیکنڈ لیکویڈیٹی کہاں پر ہے اور اسی کو ہی ریسپیکٹ دیتے ہوئے میں نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کنفرمیشن اور زون کون سے ویلیڈ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور لاسٹ یو پر دو نیوز شیئر کرنی ہے جو ویری امپورٹنٹ ہے نیکسٹ آنے والے ویک میں تو کچھ اس طرح سے میں نے ابھی بیٹی سی کا چارٹ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ لیول مارک کی ہوئے اور شورٹ کی پوزیشن دو لگائی ہوئی ہیں فرسٹ جو میری انٹری ایکٹیویٹ ہوگی وہ تقریباً رینج بن رہی ہے ففٹی ایٹ تھاؤزن سکسٹی سکس نائن میں ٹھیک ہے اٹھونجہ ہزار چھ سو ناتر ڈالر کی رینج میں یہ بن رہی ہے فرسٹ انٹری اور سیکنڈ انٹری جو میری بنے گی وہ بنے گی سکسٹی ون تھاؤزن اور سکسٹی فور تھاؤزن کی رینج میں اور زیادہ تر جو لیکویڈیشنز ہے وہ سکسٹی ون تھاؤزن کی رینج میں ہے تو میں سکسٹی ون تھاؤزن میں سیکنڈ ٹریڈ کو ایکزی کیوٹ کروں گا اور وہ زیادہ capital کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے ایک huge trade کہہ لیں کہ میں 61,000 کے range میں کروں گا اور وہ area بن رہا ہے یہ والا اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پر ایک resistance بھی ہے اور market نے جب again retest کرنے آئی تھی تو اس level سے reject ہونے کے بعد نیچے کی طرف گھیر رہی ہے اوکے تو یہاں سے huge volume بھی پڑا ہوا ہے too much liquidity بھی پڑی ہوئے دو area ہمارے پاس very important ہے first ہے 58,000 کا اور second ہے 61,000 کا یہ جو دو levels ہیں ہمارے پاس most liquidity در exist کر رہی ہے اگر bitcoin crash بھی کرنا چاہتا ہے تو first ان دو levels کو لازمی respect دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد downward ہمیں correction مل سکتی ہے نیچے جو مال ہے وہ accumulate ہونا start ہو چکا ہے اب ان دونوں میں اگر یہ کہلو کہ test کرتا ہے اور پھر اس کے بعد correction کرتا ہے تو پھر یہ ایک اچھی خاصی کہلو کہ ہمیں sell trade کی opportunity ملے گی اگر ان دونوں levels کو test کر کے پھر نیچے جائے لیکن اگر اس سے پہلے نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر مزید اور liquidity اوپر کی طرف جو ہے وہ generate ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور downside کی جو liquidity بننا شروع ہو چکے 49,000 اور اس کے بعد 54,000 کی range میں ٹھیک ہے یہ downside liquidity ہے لیکن too much liquidity upside پر پڑی ہے اور میں اس چیز کا ویٹ کروں گا تاکہ میں short کی position کو open کر سکو یہ ہمارے پاس liquidity اور میرے trade setup تھے اب direct بات کرتے ہیں news کی اگر آپ دیکھیں آج 7 data ہے اور 7 سے لے کر 12 data تک کوئی بھی news نہیں ہے جو high impacted news ہو اور اس کے بعد 13 کو US score ppi کا data ہے اگر آپ دیکھیں اور US ppi m over m کا data ہے پھر 14th august کو ہمارے پاس سب سے high impacted news کا data ہے US CPI کا data ٹھیک ہے consumer price index جو کہ امریکہ کا ہے اگر امریکہ کا inflation rate جو ہے وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ڈالر کی price آپ کو پتا ہے impacted ہوگی اور دوسری بات جب ڈالر impact ہوگا تو پھر جتنی بھی financial market ہے چاہے وہ stock ہو crypto ہو وہ disturb ہوتی ہیں تو next week جو ہمارے پاس وہ high impact news کا data ہے اسی طرح 15 date کو دیکھو تو US score retail sales ہے پھر اسی طرح US retail sales monthly ہے پھر اس کے بعد US unemployment کا data ہے تو high impacted news 13,14 اور 15 date کو ہیں اور آپ نے bitcoin کے چارٹ کو بھی دیکھنا اور ڈالر کو بھی یہ ساری چیزیں جب آپ مدنظر رکھو گے تو پھر آپ کے پاس ایک good trade setup بنے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ